نمسکار میں ہوں پربو چاولا سچی بات میں آج باری ہے چھتیر روڑ کے مکہ منتری گوبیش بھگیل کی آپ کا سوڑی میں بہت دو سوا کرتے ہیں جی نمسکار دہنے بہت چرچہ ہو رہے ہیں کہ آپ نے ایک سے مکہ منتری ہیں جو باقی کاؤنگریس مکہ منتریوں کو پیچھے چھوڑ دیا آپ نے ایک سال میں ایسا کیا کر دیا جو مینیفیسٹو میں آپ نے پومیس کیا وہ پوری طرح سے ہنڈر پرسینٹ جس کو ہے اچھی کیا کہ نام بھگیل کی ہو رہی ہے چرچہ اب کاؤنگریس میں باقی کسی کی نہیں ہو رہی دیکھیں جو عام جنتہ سے ہم نے جو وعدے کیے تھے اس میں سے ادھیکانز ہم نے پوری کیا چاہے سب سے پہلے ہم نے ریڈم آفی کیا اس کے بعد پچیس رو پیہ کوئنٹل میں دھان خریدی کا لیا اور تیسرا جو بڑی فیصلہ لیا وہ یہ ہے کہ جو ٹاٹا کے لیے جو ادیوک کے لیے جمین لی گئی تھی دس گاؤں کے سترہ سو کسان کے بیانلیس سو اکڑ جمین دیس میں پہلا ہوا دارا ہے کہ ہم ایک مہینے کے بھیتر میں ان کسانوں کو واپس کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نقسل چھیتر ہیں وہاں ہم نے جو یوجنا بنائی ایک تو اس کے لگوں انہوں پر جو اس کے صحیح قیمت مل جائے سمرتھر ملنے خریدی ہو ساتھ ہی چار ہزار پتی مانا بورا کے در سے تین دو پتہ خریدا اور پھر ہم نے جو کام کیا ہے وہاں جو آدواسی چھیتر ہے ہمارے ہاں ایک سو چھانیس میں سے پچیاسی بلاک ٹائبل بلاک آتے ہیں پوری چھتیس گڑھ میں چمالیس پرسط بھو بھاگ ہے وہ جنگل سے اچھا دیت ہے بتیس پرسط آدواسی منیواز کرتے ہیں لیکن چھتیس گڑھ میں سب سے زیادہ جو اسٹیتی ہے وہ کوپوشن کی ہے سنتیس دسملہ چھے پرسط بچے ہیں وہ کوپوشی تھے جو جیرو سے پانچ سال کے ہیں ایک تالیس دسملہ پانچ پرسط جو مہیلائیں ہیں وہ انیمیا سے پیڑی تھے وہاں نقسلی لوگ ویسی اسکل کو دھست کر چکے ہیں ساسکی بیلڈنگ کے نام سے جو بستر انچال میں کوئی ہے تو اسکل بیلڈنگیا پانچائت تو یہ نقسلی لوگ اس کو بم سے اڑا چکے تھے تو ہم لوگوں نے جو سب سے پہلا دھیان دیا وہ ہے سپوسن یوجنا بھر پیٹ گرم بھوجن بچوں کو ملے مہیلاؤں کو ملے گاندھی جی کے سو پچاسی ورس گاندھ کے اوسار پر ہم لوگ نے اس کو سروات کی پھر اس کے سواست ہارڈ بجار کلینک یوجنا کسی بھی در پہ ڈاکٹر ملے جو بھی ہم کو ان کے انسید دینا پڑے ہم دیں اور ڈاکٹر کی پورتی کریں اسٹاب کی پورتی کریں اور دوائیں مورت میں پانٹے ہیں تو اس سے اور تیسرا ہے سکھا ہماری ہاں جیسے سکمہ جیلا ہے گھور نقسلی شیطر ہے ہم نے ایک سو پانچ اسکل شروع کی دنتے وڑا جہاں چالیس اسکل شروع کی بیجاپور چھبیس اسکل شروع کی کوئی ٹیچر نہیں تھا وہیں کی لوگوں کو بھرتی کی اور وہاں ہم نے پڑھائی شروع کی تو یہ ہماری جو یوجنا ہے وہ لوگوں کو دوسروں سے الگ کرتا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو امانداری سے پوری محنت کے ساتھ پورے صحابی بھاگ کے لوگوں نے کام کیا فارش رائٹ ایکٹ تھا جو ادھمانیتہ پتر دینا تھا وہ ہم لوگوں نے دینا شروع کیا سامدائی دعویٰ بھی دیا جو دوہزار تیرہ میں جو ایکٹ بنا سپریم کورٹ کی جیجمنٹ بھی آئی ہے نا اس کے اندر کی خالی قرار لیں گے ہاں ہاں تو اس کے لئے وکیل کھڑا کیا کہ جتنے پتہ نہیں ملا ہے ابھی ہائی کورٹ میں اسٹی ملا تھا ویکٹ کر آئے اب سپریم کورٹ میں ہیں تو جو عادواسی ورسوں سے رہ رہے ہیں یادی کسی قرآن سے فارم نہیں بھر پائے پتہ نہیں بنا پائے تو آپ اسے اتھکرمن کاری کیسے مان سکتے ہیں اور ہمارے ہمارے پردیس میں آنگوئنگ پروسس ہے جہاں یہ کہا دے کہ ہم نے پورا کمپلیٹ کر لیا ہے تب تو اسے اتھکرمن کاری مان کے ہٹا لیں لیکن ہمارے ہاتھ آنگوئنگ پروسس ہے اسے کیسے آپ ہٹائیں گے اس سب کے لئے پیسہ تو چاہیے نہ دھن تو چاہیے دھن تو چاہیے نا دھن تو چاہیے بلکل چاہیے جو ہے آپ کے پاس محب بھی کر دیا آپ نے پیسے لگانے بھی شروع کر دیئے وہاں پر ایک نامی گروس بھی باقی اس سیٹ سے زیادہ ہے تو یہ جادو کی چھڑی کیا ہے آپ کے پاس سیدھیز بات ہے کہ ہماری جو یوجنائے ہیں وہ بیقتی ملک ہے بیقتی ہمارے کیندرے میں ہیں اور اس کو کیسے ہم اس کے وکاس کر سکیں پیچھلے سرکاروں کے جو تھا وہ کمیشن پہ رہا ہوگا بھرسٹہ چیار میں رہا ہوگا اور اسے بڑے بڑے بیلڈنگ بنائیں جو جس کے لئے آدھواسیوں کا آسکتہ نہیں تھی تو یہ جس میں کوئی نہیں رہتا آپ جاتے ہوں چھے ہزار کروڑ کا آپ نے نئی رازدھانی بنا دی لوگ کتنے لوگ راتے ہیں تو غلط تھا بنانا کیا جو آسکتہ تھی اتنی بنانی تھی بیقتی نام سے نئے شہر تو ہندوستان میں بنے جو انگریز بنا کے چلے گئے چلے گئے ہماری سرکاروں میں چاہے وہ کانگریز کی ہو چاہے بی جے پی کی ہو نہ کوئی نیا سٹیشن بنایا ہے نہ کوئی سٹی بنایا ہے یہ کہ سٹی سلم بنتے چل جاتے ہیں دیکھیں جو رائیپور کے آپ بات کریں گے تو رائیپور میں آپ کمل بحار بنا دیے اور نئی رازدھانی بھی بنا دیے دورنا کمل بحار وکسیت ہو پایا نہیں کمل تو مرشاہ ہی گیا ہے ابھی نگری رکاہ چناؤں میں اور گئے لیکن نئے رازدھانی میں بھی کوئی وہاں رہتا نہیں ہے سڑکیں آپ نے بنا دی بجلی لگا دی بیلڈک بنا دی لیکن رہتا کون ہے اب یہ بسانا ہے تو سب سے پہلے میں نے کہا کوئی چھے ہزار کروڑ رو پر خرچ ہو گیا تو سب سے پہلے میں ہی جا کر رہا ہوں تو دیکھا کہ میرے رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے تو پھر نہیں بنایا تھا دیکھئے انہوں نے منترالہ بنا دیا بڑے بڑے کالونی بنا دی لیکن منتری مکہ منتری راج پال کے رہنے کے لئے بھاون نہیں بنایا جگہ چھوڑی گے نہیں جگہ چھوڑی اس میں اب بنانا شروع ہم نے کیا ہے تاکہ وہ بن جائے سال بار کے بطر میں تو ہم وہاں جا کر رہنا شروع کریں تو لوگ پھر آگ کرانا شروع کریں گے یہ بڑے نا کے آج کل ونڈکٹے بڑے سے اتنی ہو رہی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا گا آپ پڑے سی پردیش کے اندر پردیش کے اندر چدر باپ ڈانو ایک شہر بنایا بڑے نا ہے کہ نئی راج دنی بنائی دوسرا نے آگے توڑنا خودنا شروع کر دیا نہیں ہمارا پوری جی ہے آپ کے یہاں تو خیر توڑ پھر کر رہے ہیں لیکن جو خرچ ہو چکا اس کو اپیوک ہونا چاہیے تو وہاں پر اب جائیں گے آپ اب بالکل جاؤں گا میں تو مکم منتری نواز منتری نواز سب بنوا رہے ہیں تاکہ وہ جو پیسہ لگ چکا ہے کرج لے کے جو بنایا گیا ہے اس میں کم سے کم مارا رہنا شروع کریں اس کو اپیوک تو ہو پر ایک جو آپ نے پہلے بات کی کہ کسانوں کو جو آپ نے پیسے دیا آپ پروکیورمنٹ پرائیس سینٹر کا اور آپ کا کوئی اس پر بھی جگڑا ہے کوئی چل رہا ہے کہ جو پروکیورمنٹ پرائیس آپ جاتے ہیں شاید سینٹر اس سے کم دے رہی ہے یا اس سے یاد ہے آپ کا سیٹل ہوا کے نہیں ہو سیدھی بات یہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ کسان ویرو دی ہے انہوں نے کہا تھا دو ہزار بائیس تک کہ آئے دوگونہ دیں گے آپ نے اس سال کتنا بنائے دھان بڑھا ہے دھان کے قیمت میں ایم ایس پی میں کیوں پینسٹھ روپیہ تو پینسٹھ روپیہ در سے بڑھائیں گے تو دو ہزار بائیس میں کیسے دوگونہ ہوا اور ہم نے کہا تھا ہم پچیس سو روپے کنٹل میں دھان خریدی کریں گے ہم آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں لیکن ایم ایس پی گھوست کرنا کیندر سرکار کے کام ہے اور اناج اپارجن کرنا کیندر سرکار کے کام ہیں راج سرکار اس کے ایجنسی کروپ میں کام کرتے ہیں ہم اپنے سنسادھنوں سے اپنے کسانوں کو ایدی ہم اب بونس دے رہے ہیں تو بھارت سرکار کو کوئی آپتی نہیں ہونا چاہیے لیکن انہوں نے کہا کہ ایدی آپ کسانوں کو بونس دیں گے تو پھر آپ کے ہاں سے چامل ہم نہیں خریدیں گے ہاں ہم کو لکھت دیا ہمارے پاس لکھت میں ہے کسانوں کو بونس دیں گے تو آپ کی چامل نہیں خریدیں گے نہیں آپ نے سرکار سے ایکسٹر پیسہ مانگا کیا نہیں بلکل نہیں آہا بلکل نہیں بونس کہ وہ کہتے کہ آپ چامل نہیں دیں گے کیا آپ یہی بونس دیں گے تو آپ کے جو اسٹیٹ کے جو چامل ہر سال خریدتے تھے وہ چامل ہم نہیں خریدیں گے پہلے سال چوبیس لاکھ میٹری ٹرن چامل خریدہ اس کے پہلے بیس لاکھ میٹری ٹرن خریدہ تھا ہر سال خریدتے ہیں جب سے دیس آجاد ہوا تب سے سینٹرل گورنمنٹ پروکیور کرتی ہے تو انہوں نے پردیبند لگا دیا کہ آپ یہی چامل خریدیں گے آپ یہی بونس دیں گے تو آپ کے ہاں سے چامل ہم نہیں لیں گے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایک راستہ بند کر دیں ہم سمرتن میں خریدتے ہیں لیکن ہم اس کو دوسرے نام سے ہم کسانوں کے خاتے میں ڈالیں گے دوسری یوجنہ دینے سے ہم تو تھوڑی منہ کر دے گا جیسے آندر پردیس میں رائیتو چل رہا ہے اڑیسہ میں آپ کا کائلیا چل رہا ہے تو یہ ساری یوجنہ چلی کیندر سرکار خودی کسان سممان نہیں تھی دے رہی دو ہزار روپیہ چہہ ہزار روپیہ دے رہی ہے اس میں بھی پوری لوگوں ملنی پا رہا ہے جو کسان سے آپ نے کیندر جو ہے آپ کا کسان ہے شروع میں آپ نے وہاں سے لون بھی معاف کر دیا ایک منہ کندر آپ نے پڑا کر دیا کسان کی جب تو انہوں نے بڑی گا آپ نے ٹھیک بات کی ہے پر کرشی پردہان پردیش ہے جہاں پر رائیت سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کہتے کی ڈبل انکم کرنے کے لئے خالی کیندر کی مدد سے ہوگا ایسی بات تو ہے نہیں آپ کو بھی تک کچھ کرنا پڑے گا کہ وہاں انپوٹ کسان کی جو ہے کسان کی وہ تو پردیش کے لیول پینا بجلی کی کس کیا ہے وہ تک سینٹر ڈیسائیڈ نہیں کرتا وہ تو آپ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو آدواسی چھت رہے ہیں جہاں جنگل ہے شمالیس پردیش جنگل پہلے پتا ہے وہاں سیچائی سننے سے دس پرسنٹ تک کے ہیں میں ایک زمام دس ہے لیکن کسی کسی جلم سننے ہے کسی ایک ہے کسی دو ہے کسی چار ہے ادھیکان جلم یہ استیتی ہے تو سیچائیت ہوتی نہیں کیول ورسہ اوپر نربھر ہے ہمارے چھتیس گرد میں ورسہ ادھارت فصل ہے سیچائیت کیول بہت کم ہے دس لاکھ ہکٹیر ہی سیچائی ہو پا رہا ہے بھلے اس کے جو پلان بنایا گیا ہے جو ہماری چھمتہ ہے وہ اکیس لاکھ کا ہے اکیس لاکھ ہکٹیر کا ہے لیکن واسطیق سیچائیت کیول دس لاکھ ہکٹیر کا ہو رہا ہے تو سیچائی بیلکہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے پندرہ سال میں کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا مطلب دیکھیں چھتیس گرد بنا تب گیارہ لاکھ ہکٹیر کا تھا تین سال ہماری جب سرکار رہے تو دو لاکھ تیس ہزار ہکٹیر کے ہم نے وردی کی لیکن اب پندرہ سال میں اب جو بتا رہے ہیں کہ بیس لاکھ ہکٹیر کا ہے تو کیول پانچ لاکھ ہکٹیر پندرہ سال میں بڑھا جبکہ واسطیق جو سیچائی ہے کیول دس لاکھ ہکٹیر کا ہے پر ایک بات ہے جیسے چھتیدرہ سٹیٹ ہے نیچرل سپرنگ بہت ہے پانی بہت لوگ چھوٹا نیچے نہیں ہے پانی سے نیچے بھی بہت ہے جن وارٹ سے بھی کر سکتے ہیں تو وہاں پر ایرگیشن اپنی جب پلانٹ بڑھائے ہیں اب ہی پندرہ سال سے پہلے بھی آپ کی سرکار تھی ہی اپن انڈیوائیڈ سٹیٹ بھی تھا تو تب بھی اتنی چھمتہ نہیں بڑھائے کی جتنی بڑھائی جانی چاہیے تھی اس پندرہ سال میں آپ نے برشنہ چار رہا اس کے وجہ سرکار نے پر نشک ہوگئی اس چلے گئے باہر چلے گئے اب جیسے بی جیسے بی والے کانگریس ہوگالی ساٹھ سال کے لیے دیتے رہتے ہیں آپ کی وہ ہی ہے کہ بی جی بی کو پہلے کہہ دو کہ بی جی بی کی بجاز بھی دن میں ہوا رہا ہے میں تھا آنکڑے پتہ آ رہا ہوں آنکڑے جو ہو گیا اس کے آگے آپ نے جو کیا اس کے آگے جو کرنے والے ہیں اب اب جو ہماری یوجنا ہے دیکھئے ایک طرف ہم دیش کو آکسیجن دے رہے ہیں صاحب پوری دیش کے جیتنے جنگل اس میں بارہ پٹسین جنگل ہمارے چھتیز گڑ میں آکسیجن آپ کو دے رہے ہیں آپ ہم کو اس کے بدلے کیا دے رہے ہیں مہا کے لوگ ورسپ پیادھاری تھے یدی ہم اپنے جیب سے سر راج کے کھجانے سے پیسہ دے رہے ہیں اس کو بھی آپ روک رہے ہیں جو ونہ دکارہ دے مانتہ پتر ملا ہے ان کو کسان سممان نہیں تھی آپ نہیں دے رہے ہیں میں نے پتہ ہم نہ دیکھ بھی پتر لکھا میں مل کے ان سے گوزاری اس کی کہ کم سا کم ان کسانوں کو جو جنگل میں ادھیمانتہ پتر مل چکا ہے ان کو تک کم سا کم آپ چھے ہزار نہیں بلکہ بارہ ہزاروں کو دینا چاہیے بھی پرید تو ہستیتی میں وہ جیوانی اپن کر رہے ہیں وہاں بلکس ہی چاہیے ہو جنا نہیں ہے آپ سے چاہیے یوجنا کریں گے جو آپ نے سکسکیمیں میں لوگ بنائی ہیں میں نے سوال پہلے سے پوٹھا تھا آپ کو اس جواب شاید میں کہ یہ پیسہ کہاں سے آگا ریسورس سے کیا آپ کے پاس اسٹیٹ کے پاس جو آپ اس سارے سکیمیں بناتے چلے جا رہے ہیں وہ کبیر کا کہاں دن ہو تو کرتے جا رہے ہیں نہیں کیا سکیم کیا رہے ہیں اس کے سیدھی پیسہ کہاں سے آگا رہا ہے سیدھی اس بات ہے مجھے جواب دینے دیں گے دیکھیں جو میت ہم نہیں سب سے پہلی میت بھی جاتا کی جتنے فالتو خرچ ہو رہے تھے اسے سب میں کٹوکتی کر دی اور وہ انواسک جو نیرمان کاریاں تھے جیسے ہمارے ہاں بستر میں اب ادھکاری کے ہاں سویمنگ پول بن رہا ہے ادھکاری کے ہاں ہاں کلیکٹیٹ میں آپ چل دیں گے تو لپٹ بنا رہے ہیں آدواسی کے پیسے سے آپ ایئر اسٹریپ بنا رہے ہیں تو کون آدواسی ہے ہوای جہاز میں چڑھے گا وہاں اس کے لئے پہلے جو ضروری ہے کپوسان سے لڑنے کی اسکشہ سے لڑنے کی اور بروزگاری سے لڑنے کی تو یہ جسے ہم لوگ کام کریں اور اس میں ہم نے کام کیا پیسے ہم نے ڈاگھٹ کیا پیسے جو راجی کے سنسادن ہے وہ جو کہیں بھی خرچ ہو رہا تھا وہ سب کو ہم نے سمیٹا اور ایک جسہ دی جیسے جیسے ادھکاریوں پہلی بیٹک میں نے کی میں نے کہا یہ ڈی ایم اے پھنڈ جو ہے اس سے آپ ابھی تاکی کتنا کھر چکیں چار ہزار کروڑ کھر چکر دیئے میں نے کہا یہ ادواسیوں کی چیزوں نے کیا پرورتنہ آیا ہے وہ لیکن کچھ نہیں پرورتنہ آیا ہے تو یہ جتنے ہی نیرمان کارے آپ کر رہے ہو بڑے بڑے بیلڈنگ بنا رہے ہو بڑے بڑے سڑکیں بنا رہے ہو سویمنگ پول بنا سب بند کریے آپ اس کو آپ بچے جو کوپوسی تھے ان کے لئے بھوجن کی بیوستہ کریے مہلائیں جو انیمیا سے پیڑی تھے اس کو بھوجن دیجئے اس کے سواس کی چینٹہ کریے اور مجھے کہتے ہوئے پرسندتہ ہے کہ پورے چھتیز گھر میں اس سال ڈائریا سے الٹی دس سے درجنوں لوگوں کو موت ہو جاتی تھی برسات میں اس سال چھتیز گھر میں کوئی موتیں نہیں ہوئی کیونکہ ہماری بیوستہ اس پرکار سے تھی ہم نے اسکولیں شروع کی اس پیسے کے لوگوں کو سکھ بیوستہ کی اب اس کا پڑھنا یہ ہوا کہ اب بستر میں جو نقسلی گھٹنا ہے تھی اس میں چالیس پرسندی کمی آئی پچھلے پانچ سال میں سب سے کم گھٹنا ہے سب سے کم پچھلے برس یہ ہے کہ آپ کھانا دے رہے لوگوں کو اس لیے کیا میں سب سے کہا بسواس وکاس اور سرکشہ بسواس جیتنے کا کام ہم نے کیا آدواسیوں کا جس میں جمیل نہ اٹھانے کام ہے ہاں وہ وہ نعرہ باجی والا نہیں جملہ باجی ہمارا نہیں ہے ہم جملے باجی بسواس نہیں کرتے ہم تو اسے ٹھوس روپ میں کام کام ملاتے ہیں وکاس وکاس اور سرکشہ تو یہ کام ہم نے کیا جیسے کہا نا جمین ہم نے واپس کیا سنگور کی کتنا بڑا آن دولن چلا کتنے سال میں جمین واپس ہوا ہم کو ایک میں نہیں لگا صاحب بیانلیس سو اکڑ جمین سترہ سو کسانوں کے میں واپس کیا تیندو پتہ پورے دیش میں سروادی چار ہزار روپے پرتیمانک بورا رنما پھی پچیس روپے کنٹل دھان کھری دی ان کے سواز شیخشہ روجگار اس کی ہم نے کیے تو نقسلی گھٹنا میں کمی آنے لگی اور چالیس پرسنٹ کم ہوا جو عام جنتہ جو مارے جاتے تھے اس میں پچاس پرسنٹ کمی آئی جو ہمارے نوجوان جو سعید ہوتے تھے اس میں ساٹھ پرسنٹ کمی آئی ہم کے والے آنکھڑے بند آنے کے لئے آکرہ کرنا بند کروا دیا کہ جو واسطی نقسلی ہیں وہے پکڑے جائے اور یہی کارانہ ہے کہ اس ایک ورس میں نو بڑے نقسلی مارے گئے یا پکڑے گئے یا سارے نر ہوئے آپ نے شبت جید کیا ہے کہ واسطیقی نقسلی کیا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نقلی مارے گیا سوال ہی نہیں اڑتا بس نقسلی ساہیت ہے بھرمار بندک ہے میں نے کہا یہ سب بند کریے بھائی آپ کا کہنا مجھے کہ پچھلی سرکار کے اندر نقسلی جو تھے جالی فگر تھے اور اسی لئے ہم نے جسٹس پٹنایک کے ادھاکستہ میں ایک کمیٹی بنائی کہ بہت سارے بھولے بھالے عدواسی جو جیل میں بند ہیں اس کے سارے کیسز سٹیڈی کر لے اور اسے ایک ایک کر کے واپس کرے تو اس میں کیا ہوا کہ ابھی تین سو پانچ نقسلی بتا رہے تھے یا چھوٹی چھوٹے اپرازوں میں جو بند تھے اس کو ہم نے ریلیس کیا پر ایک لوگ بی جی پی کے لوگوں کہنا یہ بھی ہے کہ آپ کی سرکار جو ہے جو اربن نقسل ایک نعرہ دیا میں ایک شبت کیا ہے کہ آپ ان کے سمرتن میں ہیں ان کے پرتیس سافٹ ہیں کہ وہ جا کے بڑھگاتے تھے لوگوں کو ان کے خلاف درج کیا انہوں نے کیسے کو جیل میں بھی رکھا تو لگتا ہے کہ آپ کی سرکار جو ہے ان کے پرتیس تھوڑی سافٹ ہیں اور ان کے خلاف کیسے بھی بڑھا کرنے کوشی کر رہی ہے جس سے بعد میں پھر پرابلم ہوگی کیا اس میں کیسے چلیے میں آروپ لگا دیتا ہوں صاحب میرے ہاں چھتیز گھڑ میں ہتھیار بانا رہی فیکٹری نہیں ہے کوئی ایک 47 انساس 383 کے کوئی فیکٹری نہیں ہے چھتیز گھڑ میں آتا ہے کہاں سے چھے سال سے ان کی سرکار ہے تو سپلائی کون کر رہا ہے بھارت سرکار کروارہی بھارت سرکار میں بیٹھے ہو لوگ کر آ رہے ہیں آخر آ کہاں رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے ہتھیار تو بھار سے جاتے ہیں بھار سے تو روک کیوں نہیں بھارت سرکار کیا کر رہی ہے آروپ لگانا آسان ہے میرا کہنا ہی اس کو روکنے کا عوض کرتا ہے اور یہ میرا آروپ ہے کہ جیرم گھاٹی میں انہوں نے کسی پکڑا نہیں جیرم گھاٹی میں ویدیہ چانسکل نند کمار پٹیل مہند کرما اودہ مدیار جیسے انتیس لوگ پورے دنیا میں ایسی گھٹنا نہیں ہوئی راج نے کہا کہ نرہ سنگھار پہلی گھٹنا ہے لیکن آپ کے انہوں نے کسی پکڑا نہیں اب ہم کہتے ہیں وہ کیس ہم کو واپس کر دیے سال بھر سے ہم پتر لکھ رہے ہیں بھارت سرکار کو واپس نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نقسلی سے یہ لوگ ملے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ جیرم گھاٹی کھتیارہ کون ہے اور اسے بچانے کے لیے ہم کو واپس نہیں کر رہے ہیں لکھا ہے کبھی بار لکھا ہے نائے نے کسی کو نہیں پکڑا کہاں کچھ ہوا ہے وہ تو فائنل ریپورٹ سم میٹ کر دی ہے فائنل ریپورٹ میں کیا لکھا کچھ نہیں ہے سیدھی اس بات ہے مالو ہوتل تاج میں حملہ ہوا آتنکیوں نے حملہ کیا جو پاکستان میں بیٹھی ہوئے لوگ ہیں ان کے ان کا ایف آئی آر میں نام ہے لیکن نائے نے جو ایف آئی آر کیا ہے اس میں بڑے نقسلیوں نام تک نہیں ہے آپ جانچ کیا کریں گے گھرسہ اس انڈیا ہیدر آباد میں سرینڈر کر دیتے ہیں ان آئیے کوٹ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بیان لو میرا سیدھا سیدھا آروپ ہے کہ جو کے اندرے میں ستھا میں بیٹھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیرام بھاٹی ختیارہ کون ہے اور اس بچانے کے لیے ہی ہم کو واپس نہیں کر رہا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی سرکار میں سے کسی لوگ نہیں کر رہا تھا وہ جانتے ہیں میں یہ نہیں کر رہا ہوں وہ سامیل نہیں ہیں وہ تو جانچ کبھی سا ہے لیکن وہ جانتے ہیں تب ہی وہ نہیں دے رہے ہیں واپس نہیں کر رہے ہیں کمگریس کے بڑے نیتہ مارے گئے تھے ہاں تو کیوں نہیں واپس کر رہے ہیں تو اس کے لیے چٹھی پتری سے کام میں چلے گا ہم تو کئی بار جاگ بول چکے ہیں ہم کو واپس کرو ہمارا کیس ہے راج سرکار نے کندر سرکار کو دیا تھا اب آپ کے جان سے ہم سنتوش نہیں تھے ہم کو واپس کر دو تو واپس کیوں نہیں کر رہے سال برز اوپر ہو گیا تو اس کے لیے کیا جیوز نہیں کیا آپ چھوڑ دیں گے چٹھی پتری پہ چلتا رہا کام نہیں ہم تو کوڑ بھی بھی گائیں ہم کو واپس کرو ہوں کیس تو کوڑ نے کوئی آرڈر نہیں کیا بیتا ہے کوڑ بھی واپس نہیں کیا پر دوسرے ایک بات میں خبار میں جو پڑھنے سے آتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے تھوڑی سی vindictive ہو رہی ہے میں جانتا نہیں کتنا vindictive ہے آپ نے تین تین سائی ٹی بنا دی یہ کر دیا وہ کر دیا ہر سرکار آتی ہے ان کی آئے گی تو وہ بھی بناتے ہیں آپ کی آئے گی آپ بھی بناتے ہیں اس میں کتنا سائی ٹی کوئی پرتی بدلے کی بھاونہ سائی ٹی بنائی یا ویسے ہی آپ کو لگا کہ جنویرن نہیں بنانی چاہیے جیرام گھاٹی کے سائی ٹی میں نے بنائیا اس میں کیا کیا گلت ہوا ہے میری نیتہ صحیح ہوئے نا ان کو نیائے ملنا چاہیے آج نیربیہ کانڈ ہوا سات سال بعد اس کو نیائے ملا اس کو فانسک سجا ہوئی اس پروار کو نیائے ملا کیا ویدیع چرن کے نند کمار پٹیل کے ادھر مدلیار اور مہند کرما کے یا جو اور جو پچیس لوگ تھے اس کے پروار کو نیائے ملنا چاہیے ایک نہیں ملنا چاہیے اور یدی اس کے لئے میں نے اسائی ٹی کیا ہے تو کیا گلت کیا ہے ٹائم فریم ہے اس کا اب وہ 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 روک رہے ہیں یہ نیائے جانچ کر رہے ہیں آپ نہیں کر سکتے جانچ کوٹ میں جا کے اپنے چیل لگائی جانچ لگائے ہیں تو اسائی ٹی آپ کی بن گئی پر کام نہیں کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں اس میں بیشت ہے باقی تو تین اسائی ٹی لکھا تھا دوسرا دوسرا یہ ہے کہ چھتیس ہزار کرو کا نان گھوٹالہ ہوا نان مددہ پی ڈیس سسٹم میں چھتیس ہزار کروڑ ہاں کتے سال میں یہ دس سال میں ان کی سرکار میں پیچھلی سرکار میں ہی انہوں نے یہ پہلی بار ہوا کہ کسی کریالے میں اے سی بی نے چھاپا ڈالا اور وہاں کریالے میں نوٹ ملے کروڑوں روپی سرکاری کریالے میں پکڑے کے بھی گئے انیس لوگوں کو جیل میں ڈالا ان کی سرکار میں یا آپ کی سرکار میں اب سوال اس بات کا ہے کہ پیسہ آیا پکڑا گیا گیا کہاں کیونکہ اس ڈائری میں ڈاکٹر صاحب لکھا ہے سی ایم میڈم کا نام لکھا ہے تو بھئی پردیس کو جاننے خک ہے نہیں تو اس کے لئے ہم نے ایسیٹی گھران کر دیا پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بھارتی جانتہ پارٹی پردیس ادھیکش بھارتی جانتہ پارٹی کی ویدھائیق دل کے نیتا نے ہائی کوٹ میں پی آئی ایل لگایا ہے اور وہ یہ کہا کہ اس کی جانچ نہیں ہونی چاہیے جانچ نہیں ہونی چاہیے پی آئی ایل پہلی بار لگا ہوگا اور یہ پہلا ہے کہ کوئی راجنیتی دل کے لوگ پی آئی ایل لگایا ہے اس شکار بھی ہوا شکار بھی ہوگا چل ہی رہا ہے اسی وہ پہلے میں اس کو خاری سے ہو جانا چاہیے تھا تو آج کل ایک question ہے کیونکہ تھا ہمیں آپ کو بھی جانا کہ جو ایک political issue بنا ہوا ہے citizen act جو ہے آپ نے بھی کہا ہم نہیں لاغو کریں گے cpr نہیں لاغو کریں گے اس کی پیچھے راجنیتی کیوں ہے کوئی ایسا پردیش ہے کسی ورڈ کے اندر ایسا دیش ہے جہاں کر citizen law نہیں ہوتا ہو بھارت میں کیوں نہیں ہو اس کے national citizen register ہونا چاہیے کی نہیں ہو تو پہلے سے 71 سے جتنے لوگ ہیں ان کیاوان سے 71 تک جور رہتے ہیں وہ ہندوستانی ہیں وہ ہے اب 47 بات کا ہے آسام میں لاغو ہے انہار سے انہار سے سنئے سنئے سپی ایر کے بات کر رہا ہے سی ریسٹر جو بنتا سیاہاں پہلے چل رہا تھا آپ کی ڈیویں اب اس میں اس میں ایک بات چاولہ صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے بھی جانا جانا ہوتی رہی ہے آج بھی ہو کوئی دکت نہیں ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے چھے چیزیں اور مانگ دی آپ کی راشتیتہ کیا ہے نمبر ایک نمبر دو آپ کے اوٹر آئی ڈی کیا ہے تیسرا آپ کیا بھارت کے ناغرک ہیں اور اوٹر آئی ڈی تب ہی ہوگا آپ کے پاس جب آپ بھارت کے ناغرک ہوں گے لیکن سب سے جو بڑی آپتی جنگ بات یہ ہے کہ آپ کر رہے ہیں کہ ماتا پیتا کے جنم اس تھان اور اس کے جنم تیتھی میری پیتا جی پچیاسی سال کے ہیں اب ان کو کہا جائے گا ان کے ماتا پیتا کے آپ جنم تیتھی لائیے کہاں سے لائیں گے ہو یہ ایک منٹ کے لئے میرے یہاں آدو آسی باتیس پرسنٹ ہے تیرہ پرسنٹ اسی ہے اور گریبی ریکھا کہ نیچے جیونی آپن کرنے والے چالیس پرسطت ہیں تو سیدھی بات ہے وہ لینڈلیس ہیں اس میں سے ادھیکان سے تو اسکول نہیں گئے ہیں وہ اسکول نہیں گئے ہیں تو کسی ماتا پیتا جانے سوال ایک منٹ تو وہ جانمتی تھی کہاں تلائیں گے میں آپ کیوں سمجھ کیا کہاں سے آئے گا اتنا سارا ہے آپ یہ کہنا جاتے ہیں کہ وہاں ماتا پیتا کی ڈیٹر نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے نہیں آپ نے کر میں جو سنا ہے ٹیلیویزن پر میں شاجی نے کہا کسی بھی ڈاکومنٹ کی مانگ نہیں کریں گے پھر یہ جوڑا کیا ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس لکھیت میں ہیں اور دوسری پاس ہے میرے چھتیس گھر میں میرے چھتیس گھر میں بیہار کی لوگ بھی ہیں اوڑیسا کے بھی لوگ ہیں ساؤتھ کی لوگ ہیں اب وہ وہاں روجی روٹی کرنے گے ہیں اب وہ کیرال جائیں گے کہ تمیل ناڈو آئیں گے کہ وہ کرناٹک جائیں گے وہ جملتی تھی لینے کے لیے پرمان پتہ وہاں نہیں ملا تو انہیں نہیں بھانگا ہے آپ ہے بھائی جھوڑ بول دیکھ پہلی بات تو یہ ہے اس معاملے میں پردان منتری جی جھوڑ بول رہا ہے کہ گریہ منتری جی جھوڑ بول رہا ہے یا دونوں میل کے راشپتی سے جھوڑ بولوائے ہیں جیسے اس میں لکھا تھا ان کی سپیچ میں لکھا تھا یہ کون جھوڑ بولا پہلے تکر لے انڈیا کے اندر پپولیشنل نہیں ہونا چاہیے جنگانہ نہ ہونا چاہیے لیکن آپ ماتہ پیتا کہ آپ جنمتی تھی مانگیں گے وہ غلط ہے تو سجاؤں دیجئے نا وہ تو دے نہیں رہا مانگ کہا رہے ہیں وہ تو آدیس ہی کر رہے ہیں وہ تو آدیس ہی کر رہے ہیں سجاؤں مانگے تو اب نہ دے دو لوگوں کے علاوہ کوئی دنیا مطلب ہندوستان میں کوئی بدوان ہے ہی نہیں دیکھیں 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 یہ یہ ہوا کہ جو آسام میں ہوا انیس لاکھ لوگ یہاں کے ناغرک نہیں ہیں اور اس میں پندرہ لاکھ ہندو ہو گئے چار لاکھ مسلمان ہو گئے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اب وہ ان کو کہا رہے ہیں کہ آپ آپ کو ناغرکتہ دیں گے اب پھر دکھت یہ ہے کہ آپ ماتا پی تک جنمتیتھی مانگ رہے ہیں نہیں بات پر انہوں نے کہا کہ ڈکون مانگ نہیں رہے اس لیے اس کا جواب پرہان مندری جی ساروجینی کا روپ سے جب جھوڑ بول رہے ہیں گری مندری ساروجینی کا روپ سے جھوڑ بول رہے ہیں تو بات کس کی سواس کریں اور جو کاغہ جا رہا ہے اس میں تھے نہیں آپ کا گناہ ہے کہ یہ چیز ڈروپ کر دینے چیز ہمیں سی پی آرے بے جو پہلے جیسے پہلے جنگنہ نہ ہوتی تھی ویسی جنگنہ نہ ہو کس کو احتراج ہے ہر دس سال میں ہوتا رہا ہے اب ماتا پی تک مانگے گے اب کہاں گھومے گا آدمی میرے چھتیز مجھے گھر کے لوگ جمہو کسمیر تک کے جاتے ہیں روزی روڈی کمانے پنجاب بھی جاتے ہیں اتر پردیس جاتے ہیں اب وہ وہاں سے آئے گا چھتیز گھر میں آپ گورنمنٹ ٹھیک چلی ہے پاڑے جی پر آپ کو لگتا ہے جو کی زیر چلے میں نے اسی لئے کہا کہ ازی نارسی لاگ ہوگا تو میں پہلا بی اکتی ہوں گا کہ سمینہ اوگیا ہندولان کرتے ہوئے اس ریجسٹر میں ہس اکثر نہیں کروں گا جو ہے کہ اپنے جو کی جیسے چلے گا کانگریس سے باہر ان سے کوئی فائدہ آپ کی پرانے میتر ہیں ہیں پرانے میتر میرے بھی ہیں وہ آپ کی میرے تو ہی ہیں یہ سو بیسے سے تب سے یہ اب جو ہے کہ کانگریس کے اندر بغیر صاحب کی بلکل پوری اکچھت اچھا ہے چیلنگ آپ کو بی جی پی سے ہے یا کانگریس اندر سے بھی ہے نہیں بلکل نہیں ہے اور دیکھئے ہم لوگ ساموہیق نیتریت میں بیسواس کرتے ہیں ہم لوگ سب مل کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں چھتیس گڑھ میں اس پرکار سے کوئی پرتیس پردھائی بھی نہیں ہے سب لوگ مل کے کام کر رہے ہیں اور آدھانی سونیا جی اور رہول جی کے نترت میں کام کر رہے ہیں ابھی جو نگری نکائج چنا ہوا ہے دس نگر نگم کی چنا ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی ابھی تک کہ نو کے ریزلٹ آگے ہیں نو کے نو میں بھارتی جنتہ پارٹی صاف ہے سبھی نو جاتے کانگریسی رہول جی دوبارہ دیکھ سے بنیں گے میرے حساب سے بلکل وہ ہی بنیں گے بننا چاہیے اس کو چلو آپ ہارے سوڈیو میں آئے بہت بہت داریو تینکیو 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 موسیقی